بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں زینب نور آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری معلوماتی ویڈیوز بہت خوز اپسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت ملے گا خواتین و حضرات آج آپ کے سامنے میں جو ٹوپک لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے ملگی جو کے ایک مرض ہے ملگی ایک دماغی مرض کا نام ہے جس میں دفتن بہوشی تاری ہو جاتی ہے اصابت نفس کے تشنج اور سانس لینے کے منفس کے بند ہونے سے اصابت اختیاری بے اختیار شدت سے پڑکنے لگتے ہیں دنیا بھر میں تقریباً پچاس میلین لوگ ملگی کے مرض میں مبترا ہیں ملگی کو عام طور پر عدویات کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن علاج عدویات کے ساتھ نہیں ہوتا تاہم بہترین دستیاب عدویات کے ساتھ بھی تیس فیصد لوگ ملگی پر کنٹرول نہیں کر باتے مشکل معاملات میں جراحت پر غور کیا جا سکتا ہے ملگی یا ملگی کے دورے ایسی اسطلاحیں ہیں جو سخت طیبی عدم توازن یا اس کی علامات پر دلالت کرتی ہے جنہیں خصوصیات شدنج کے بار بار پڑھنے والے دورے ہیں جن میں مریض یا تو مکمل بے ہوش ہو جاتا ہے یا اسطیا خوش کام ہو جاتا ہے اس میں جسم کے پتھے کبھی پھٹھاتے ہیں کبھی نہیں بھی عام اور زیادہ کولناک دورے وہ ہوتے ہیں جن کو گرینڈ مال اپیلیپسی کہتے ہیں ایک مثالی حملے میں مریض فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوش ہوتے ہیں مریض کے مو سے کیفنے کی آواز جاتا ہے جبکہ نرخرے دھڑ سر اور ہاتھ کے پتھے سخت اینٹن پیدا ہو جاتی ہے مریض اگر اس وقت کھڑا ہو تو زور سے زمین پر گر سکتا ہے زبان دانتوں میں اگر زخمی ہو سکتی ہے ارسا سخت ہو جاتے ہیں اور سر ایک طرف کو مر جاتا ہے چہرہ پہلے زرد ہوتا ہے لیکن جب سانس رکھتا ہے اور نظام ترخص کے ازلات میں تشنج رونم ہوتا ہے جب تو چہرہ پہلے نیلا اور پھر ارغوانی رنگ کا ہو جاتا ہے بیس یا تیس سیکن کے بعد دورے کا پہلا مرحلہ تقریباً یہ اخلق ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ شدید مگر متوازن جھٹکوں سے عبارت ہوتا ہے جو سارے ازلاتی نظام کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے یہ مرحلہ عموماً تیس سیکنڈ سے لے کر سو سیکنڈ تک رہتا ہے اس مرحلے میں سانس گہری ہو جاتی ہے جو خراتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور موں سے جھاگ دار نکلتا ہے جس میں اکثر پون کی عمیزش ہوتی ہے زیادہ سخت دروں کی شکل امائے مستقیم اور مسانے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے مریض پشاپ اور پکھانے کو روک نہیں پر اس مرحلے کے بعد مریض سونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور گھنٹہ بریا اس سے زیادہ وقت سوتا رہتا ہے خواتین و حضرات شیخ عبدالحق محدث تحلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مرگی کا مرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک ارواح خبیصہ کی وجہ سے اور دوسرا اخلاعات رویہ کے سبب سے ہوتا ہے اس دوسری قسم میں ادپہ بحث کرتے ہیں لیکن ارواح خبیصہ اور شیاتین والی مرگی کا علاج دعاوں سے ہوتا ہے گویا کہ یہ دشمن سے جنگ کرنا ہے لڑنے والے کو چاہیے کہ اس کے ہتھیار صحیح اور باز خوبی بعض معالجین اس کا علاج یہ دعا پڑھ کر کرتے ہیں اخرج منہو ما یا قولو بسم اللہ وما یا قولو لا حولہ ولا قوتہ اللہ علیہ العظیم اور تاجگاری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج یوں فرمایا کرتے تھے اخرج آدو واللہ انا رسول اللہ یعنی اے دشمن خدا شیطان نکل جا میں اللہ تعالی کا رسول ہوں باز معالجین آیتر خرصی پڑھ کر دنگ کرتے ہیں اور مرگی کے مریض کو معذوات کی تاقید بھی کرتے ہیں مرگی والے کے کانوں میں اذان دینے سے بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی رنہہ روایت کرتے ہیں کہ سولعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو جنتی اور دکھاؤں میں نے کہا ہاں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سیاہ ارخ میرے پاس حاضر ہی اور عرض کیا مجھے سراخ کا بھی مرض ہے اور رسوا ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو صبر کرو تمہارے لئے جنت ہے اگر چاہو تو دعا کر دوں کہ تم کو آفیت عطا ہو اس نے کہا میں صبر کروں گی پھر کہا کہ میں رسوہ ہو جاتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی اس حدیث سے علاج اور دعا کے طرق پر روشنی پڑتی ہے ممکن ہے کہ اس طرح وہ کہ علاج رواب میں دعا سے جو کام ہوتا ہے وہ اطباع کے علاج سے نہیں ہوتا اور یہ کہ دعا کا اثر اور تاثیر اور اس کا عمل اور طبیعت کا اس سے متاثر ہونا اور اس کا انفعال قبول کرنا دعاوں سے کہیں بڑھ کر ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریض کو ایسے مرز کو پورے استقلال اور صبر سے برداشت کرنے پر جنرل کا وعدہ فرمائی ہے اور دعا فرمائی کہ وہ اریاں نہ ہونے پائے مگر اس عورت نے صبر اور اریاں نہ ہونے کو پسند کیا خواتینوں حضرات یہ تھا ملکی کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے اس پر اس انسان کے لئے اتنی بڑی جزا رکھی ہے خواتینوں حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ رب سند آئے گی اور اپنے فرینڈز تک شیئر کرنا مت بولیے گا اور اسے لائک کرنا مت بولیے گا اور اچھے اچھے کومنٹس لاس میں دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے نئے ویڈیوز نئی معلوماتی ویڈیوز وہ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو خواتینوں حضرات مجھے اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا نئے کے بارے ہوں اللہ حافظ مجھے امید ہے